بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب نے دو ناموں کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ دو ناموں کے ان کے معنی کیا ہے اور ہم اپنی بچی کا ان دو ناموں میں سے کوئی نام رکھنا چاہتے ہیں کیا ہم ان ناموں کو اپنی بچی کے لئے رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں ان میں پہلا نام ہے ماہرہ اور دوسرا نام ہے فلزہ ان دو ناموں کے معنی ان صاحب نے پوچھے ہیں کہ ماہرہ اور فلزہ نام رکھنا درست ہے یا درست نہیں ہے اور ان دونوں ناموں کے معنی کیا ہے ان ناموں کے تعلق سے سب سے پہلے سمجھیں فلزہ جو لفظ ہے فلزہ کا صحیح تلفز ہم سب سے پہلے جان لیں کیونکہ ایک لفظ کے بدلنے سے معنی بھی بدلتے ہیں تو فلزہ یہ دو طرح سے لکھا جاتا ہے الموجم الوسیط جو عربی کی لغات کی کتاب ہے جس میں لفظوں کے نام کے معنی ہوتے ہیں اور لفظ کا معنی پتا چلتا ہے الموجم الوسیط کے اندر لکھا ہے کہ فلزہ جو ذال سے فلزہ ہے اس کے معنی آتے ہیں جگر گوشت کا ٹکڑا سونے اور چاندی کا ٹکڑا فلزہ ذال کے ساتھ تو یہ نام اگر ہے فلزہ ذال کے ساتھ تو یہ تو مناسب ہے لڑکی کیلئے رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ فلزہ کے معنی آئیں گے جگر سونے اور چاندی کا ٹکڑا گوشت کا ٹکڑا اور فلزہ ایک آتا ہے ذا کے ساتھ فلزہ فلزہ جو ذا کے ساتھ ہے اس کے معنی آتے ہیں ایک کیمیاوی انصر یعنی چمکدار دھات اور اسی طریقے سے ایک معنی آتے ہیں مضبوط آدمی تو فلزہ جو ذا سے ہے ذا کے حساب سے فلزہ نام رکھنا لڑکی کیلئے مناسب نہیں ہے فلزہ ذال سے جو نام ہے وہ ہم رکھ سکتے ہیں فلزہ اس کے معنی آتے ہیں گوشت کا ٹکڑا سونے اور چاندی کا ٹکڑا تو فلزہ نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ دروست ہے اس کا معنی ہے جگر گوشت کا ٹکڑا اور سونے چاندی کا ٹکڑا فلزہ دال کے ساتھ رکھ سکتے ہیں لیکن ذا سے فلزہ اس کے معنی آتے ہیں کیمیاوی انصر چمکدار دھات اور مضبوط آدمی یہ فلزہ ذا سے اس کا معنی درست نہیں ہے یہ لڑکی کیلئے مناسب نہیں ہے دوسرا نام ہے ماہرہ ماہرہ اچھا نام ہے ماہرہ کے معنی آتے ہیں مہارت رکھنے والی باکمال پرفیکٹ تو مہارت رکھنے والی یہ ماہرہ نام رکھنا یہ درست ہے مناسب ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں اپنے بچیوں کے نام صحابیات کے ناموں کے اوپر رکھنے چاہیے نئے نام کو ہم کو تلاش نہیں کرنے چاہیے بلکہ صحابہ کرام جو صحابیات کے نام ہیں ان کے ناموں کے اوپر نام رکھے تاکہ ان کی صفات ہمارے بچیوں کے اندر پیدا ہو جائے ہمارے بچیوں کے اندر